کاجمی صاحب ارشد مدیم صاحب شام کو تشریف لائے الہور میں ایک ان کا بڑا ایک پاکستان کا ہیرو ہیں قومی ہیرو ہیں ان کو ایک شاندار استقبال ملا لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک ان کو پرچہ پکڑایا گیا وہ ایک کاغذ انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ وہ حکومت کا ہی لگایا ہوا پودا ہے تو یہ مطلب وہ پرچے پر لکھ کے ان کو دیا گیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے ایک کمپین دیکھی ہے نون لیگ کی جانب سے کہ ایک طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بڑے سپورٹس مین ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے شاید یہ کوئی سیاسی فتح ہو گئی ہے نون لیگ کی یہ کوئی سمجھ نہیں آئی بات یا نہیں ایک قومی ہیرو کو تو قومی ہیرو ہونا چاہیے دیکھیں انہیق صاحب جو اس وقت اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سب سے زیادہ خطر ہے تو وہ فیک نیوز ہے کسی اسلاح کسی بم کسی اس چیز سے نہیں ہو سکتا یقینی طور پر فیک نیوز پوری دنیا کے لیے سب سے بڑے خطرے والی بات ہے اور بدقسمتی سے جو ہمارا ملک ہے وہ اس کا زیادہ شکار ہے میں آپ کو ایک زمادار حیثیت سے پنجاب حکومت کی جانب سے بتاؤں کہ جس پرچے کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے جو فیک نیوز کے حوالے سے ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جن کی آپ دیکھ لیں ہمیشہ جو فیک نیوز ہے وہ ان کی جانب سے آتی ہیں اور آتی رہیں گی کیونکہ ان کا گزارہ ہی اس بات پہ ہے کسی کو چور کہہ دینا کسی کو ڈاکو کہہ دینا کسی کی کردار کشی کر دینا تو کل جو جب عرشد ندیم صاحب یہاں پہ پہنچے تو حکومت پنجاب کی جانب سے باقاعدہ طور پر دو بسیں ان کے گاؤں بجوائیں گئی ان کے دوست ہے باب ان کے جو برادری جو رشدار تھے وہ سارے پہنچے میں اسی جانب آرہا ہوں جو آپ نے پرچے کی بات کیا تو باقاعدہ طور پر کیونکہ اندر ان کو بتایا گیا تھا کہ جو شیڈول ان کا تھا کہ آپ نے یہاں سے رائیون جانا ہے آپ کے ٹھہرنے کا انتظام ہے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ کی فیملی کے ان کے حوالے سے تمام تر چیزیں ان رائٹنگ ان تک اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرگوشکیاں کی جاتی ایک ڈیسنٹ طریقے سے ان کو تمام چیزیں تیریری شکل میں دی گئی اور پی ٹی آئی نے جو اس کو انگل دیا کہ خدا نہ خواستہ ان کو میڈیا کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے وہ تو چیزیں ساری موجود ہیں آج سے پہلے بھی جب پنجاب فیسٹیول ہوا وہ کہاں سے اوپر آئے پھر شہباز صاحب سے ان کی متعدد ملکاتیں ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے ان کو جو فیسلیٹیز دی گئی وہ اس کے مطرف نظر آتے ہیں تو یہ سرسر ایک فیک نیوز دیجی باقی آپ نے کہا جی عمران خان کے مقابلے میں ایک قومی ہیرو آگیا ہے تو ہیرو تو بارحال وہ ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ جا کے دیکھیں انڈیویجل ذاتی طور پہ اگر کوئی بندہ ٹویٹ کر کے ارشد ندیم کو سامنے رکھ کے عمران خان پہ تنقید کرتا ہے تو ایک ذاتی فیل ہوتا ہے یہ آپ کی پالیسی نہیں ہے بطور سیاسی جماعت آپ کا اگر سیاسی لیڈر ہے بانی پی ٹی آئی تو اس کے مقابلے میں تو نواز شریف کو ہونا چاہیے بلکل آپ نے بجا فر دیکھیں کمپیریزن نہیں بنتا اگر آپ کہیں جی عمران خان کا کمپیریزن نواز شریف سے بنتا ہے تو نواز شریف کی شخصیت تک بہت بڑی شخصیت ہے یہ پھر اس کا جواب اب اس پر ردعمل بھی ذرا لینے دیجئے قراشی صاحب جی یہ سب آپ نے کوئی سکتا سنی آپ کا ردعمل ہوگا سب سے پہلے تو میں بسارش یہ کروں گا کہ یہ چور اور جھوٹ کہنے کا جو الزام لگا رہے ہیں تحریک انصاف کے ویڈیا سیل پہ پاکستان کی عالی عدالتوں نے جن لوگوں کو سیسیلین مافیا قرار دیا جن کو انٹر ورلڈ کے ڈاؤن قرار دیا اور پچھلی چار دہائیوں میں جب بھی بیرٹ پہ عدالتی کیسس کو فائنڈنگ کی گئی اور ان کو پلوز کیا گیا تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کی جو پی ڈی ایم لیڈرشیپ ہے اور بلخصوص پی ایم ایلن کی لیڈرشیپ ہے اس کے بارے میں کیا کہا دیا